احمد نواز بلوچ بلوستان نیسٹر پارٹی کے زلعی صدر اور ایم پی ای پی بی تیس کوئٹہ سیون سر سٹریٹ لائٹ ایسا ہے کہ پورے شہر میں سٹریٹ لائٹ ہیں جیسے ہم یونیسٹی تک پہنچتے ہیں اس کے بعد سٹریٹ لائٹ صرف پول جو ٹوٹے پوٹے ہیں میں نے خاصے پندرہ بیس سال اور پہلے والے کوئی سٹریٹ لائٹ کا نامنشان نہیں سریاب روڈ پہ جبکہ سریاب روڈ ایک ایسی شہرہ ہے جو دوسروں صوبوں سے ملاتی ہے اچھا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں ستر سال کی میرومیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان نے کیا کویا کیا پایا اور پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں بلوچستان کا ہمارے جو ریاست تھا ریاست اکالات اس کی جب جناس صاحب یہاں آئے تھے تو سونے اور چاندی میں اسے تولا گیا تو آپ اس دن کو بھی یاد رکھیں بلوچستان کو اور آج کے بلوچستان کو بھی آپ یاد رکھیں آج کے بلوچستان میں ہمیں محرومیوں میں رکھا گیا ہے جو سریاب ہے خصوصا کوئٹا کا کاؤں اور کوئٹا میں جو سریاب کے علاقہ ہے وہ ایسا علاقہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں چند سال پہلے اسی سے پہلے اسی کے بعد آپ دیکھ لیں جب ماجرین آگئے تو ہمیں ہماری ان چیزوں سے بے دخل کیا گیا وہ ایسا ہے کہ اگر ہماری پھانی ظاہر ہے ہزاروں سال جو ہماری کوئٹا وادی تھا اس میں آپ دیکھتے تھے جتنے سریاب میں باغات تھے آپ دیکھیں سریاب میں آج ہوا چلتی ہے تو ایسے دست ہوتی ہے وہ سریاب تھا جو لوگ اسے دیکھنے آتے تھے سریاب کا علاقہ ہمارا سریاب آپ اس کے بلوچی معنی لے لے اس میں اردو میں بھی اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ سریاب پانی کا اثر چشمہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سریاب میں ہمارے وہ کوئے ہوئے مقام ہمیں واپس دلائے جائے جس میں ہمارے وہ باغات تھے ہمارے وہ کاریز والے سسٹم تھے سب آج دیکھ رہے ہیں خوشک پڑے ہوئے ہم ترس رہے ہیں پانی پینے کے لئے سریاب کے عوام وہ عوام میں اس نے بڑے بڑے ثبوت یہاں سے پیدا کیے آمد بچ لیڈی جیسے یا ہمارے جو شاوانی قبائل آپ دیکھ لیں صدیوں سے یہاں آباد ہے اس میں بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں ہمارے وہاں سے نکلے ہیں جو ایجوکیشن کے میدان میں آپ دیکھنے یا آپ سریاب کو ایسے لے لیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں تعلیمی ادارے تو ہیں ہمیں مگر وہ ایسے کھنڈرات کے وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ مونجدڑو یا ہڑپا میں بیٹھے ہوئے آپ ہمارے اسکولوں کے دیکھیں ابھی تک ٹارٹ کلچر ہے وہ بلیک بورڈ کلچر ہے گلوبل ویلیج ہے اکیسویں صدیہ ہے اور ہم ابھی تک ٹارٹ اور وہ بلیک بورڈ پر اپنا بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ سریاب کو صحیح نمائندگی مل جائے ابھی جب ہم بلوشتان نیسٹر پارٹی کے دوست ابھی وید بلوش کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی نمائندہ نہیں ملا ابھی ہم دن اور رات جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وہ کویا ہوا سریاب کو ہم واپس اس کی خوبصورتی اس کی وہ وہ شادہ بھی جو لوگ اسے دیکھنے آتے تھے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ لیٹوں کا مسئلہ ہے اب یونورسٹی تک آئیں ایک الگ منظر ہے یونورسٹی سے آگے آپ سریاب کی طرف جائیں تو الگ منظر ہے جیسے اب بیروت میں داخل ہو رہا ہے ہم سنگینوں کے سائے میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کئی چیک پوسٹیں ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں اور خصوصا اسٹریلیٹ اسٹریلیٹ ایسی ہے کہ وہ ہماری بنیادی حق ہے اگر ہم اپنے لوگوں کو ایک سٹیڈ لیٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم تو گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ این اے چھے کا شارہ ہے آپ این اے چھے سے پوچھیں کہ اس کی سٹیڈ لیٹ کہاں گئے آدھے آدھے روڈ کو تو آپ سٹیڈ لیٹ سے نوازتے ہو جہاں تک کمانڈنٹ صاحب آتے ہیں اور انورسٹری میں جاتے ہیں وہاں تک تو لیٹ ہے اور اس کے آگے جو غیور عوام ہیں جن کی محنت آپ دیکھیں کہ پورے ملکی لیے کام آتی ہے اس میں آپ کے وہ طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے جو ایڈوکیٹر طبقہ ہے آپ کے یونیورسٹی اسی علکے میں ڈگری کالیج اسی علکے میں پولٹیکنک گرز اسی علکے میں کیچی بیک گرز کالیج اسی علکے میں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک لیبریری تک نہیں ہے ہمیں ایک سٹیڈ لیٹ تک نہیں ہے پینے پھانی کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک ٹینکر پندرہ سے دوہزار پچیس سو تک ہم کھریتے ہیں وہ بھی سات آٹھ دن کے بعد ٹینکر آتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے اگر ان اسی علکے کو آگے سریابت کسٹم تک لے جائے اس کو آگے بڑھا کر سو ناکان تانے یا تیرہ میل تک لے جائے تو ہمارے کوئٹہ کا ایک حسن دوبارہ بال ہوگا اور اس میں جرائم بھی کنٹرول ہوں گے خصوصاً جرائم جہاں دیکھتے ہیں آج کل منشیات کلچر ہے اب منشیات کو ہم دیکھتے ہیں انہی اندیری گلیوں میں اگر آپ اس کو اسٹریلیٹ دے دیتا ہے کسی کسی کی نظر میں آ جائے تو ہم جب جا کر ہمارے کوئیا ہوا سر آپ ہمیں واپس ملے گا سر ایسا ہے کہ سر بجٹ پاس ہو اس میں پانچارہ بروٹہ کوئٹہ کی خوبصورتی کیلئے رکھے گئے ہیں جبکہ اس میں فٹ پا آتا ہے یا کلر ہے یا پینٹ وغیرہ شروع ہے جیسے کہ آپ ڈی ایس آفیس ریلوے ڈی ایس آفیس کے سامنے سے لے لیں ڈبل روڈ سے کو دیکھ لیں یا آکی گرونڈ تک آ جائیں یا اس سے آگے پیچھے آ جائیں تو یہ اور ہے مگر وہی سر وہی بلوستان چوک سے آگے آپ سر آپ تک دیکھیں وہاں تک محرومی آئیں سر ہم 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 سر ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پڑے شعور آسل کریں مگر شعور کو آپ ایک جگہ تک قید کر رہے ہو آپ خود قید کر رہے ہو ہمارے ستر سال کی محرومیوں میں آپ اضافہ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ کم ہو جائے مگر آپ ان کو زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سوالیہ نشانے گورنمنٹ سے گورنمنٹ وقت سے اور جتنی بھی گزرے ہوئے گورنمنٹ تھے ان سب پر ہماری سوالیہ نشانے کہ آیا سریا میں آپ کی توجہ کی نہیں ہے ہر چیز ٹھیک ہے پورا بلوستان ہمارا ہے پورا صوبہ ہمارا ہے آپ کوئٹا میں بھی دیکھیں کہ وہی متصبہ نا آپ کا رویہ ایک بھائی کے لیے اور دوسرے بھائی کے لیے اور وہاں بھی انسان بستے ہیں ہمیں بھی شوق ہے کہ ہماری دیوارے بھی کلر ہوں ہماری فٹ پات بنے ہمیں بھی شعور آ جائے ہمارے یہاں درخت لگے مگر وہی ستر سال والی محرومیاں اس میں آپ اضافہ کر رہے ہیں ان کو کم نہیں کر رہے ہیں بلوستان نشنل پارٹی یعنی بین پی کے سر رول کیا ہے کیا حکومت ہے تو ایسے پلان سر شیئر کیا کہ کوئی بات نہیں دو سال نہیں چار سے جس سے ستر سال گزر گئے وہ سب سے دو سال بعد بنا رہی اس پہ مصدر ترقی پہ کوئی کام ہو سر میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ ہم چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتے ہیں آپ اپنے اصول بدلیں آپ اپنے اس رویہ کو بدلیں جب جا کر ہماری محرومیاں ختم ہوگی آپ وہی محرومیاں آپ لے کر آگے چل رہے ہو ہمارے بچے بھی ڈیکس پر بیڑھنے کے عادی ہو جائیں اور ہم ابھی تک ٹارٹ پر بیڑھ جائیں ہاں ہم بھی اس جو بین پی کا ویجن ہے پڑا لکھا بلوچستان ہمارا خواب ہے ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے ہم اپنے لوگوں کو شہور دیں گے جہاں تک ہماری بس ہے ہماری ویجن ہے ہم منسٹری میں ہمیں وہ چیز نہیں ملے گا جو اگر کوئی ہمارا کسان کا یا دیکان کا کوئی بچہ پڑے گا ہمیں وہ عزیز ہیں ہمیں یہ منسٹری یا یہ ائر کرنیشن کمرے ہمیں نہیں چاہیے